اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب محضو بینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ادھور عشق کا قصہ پارٹ فور بس کرو نیک بخت اسے کہو کل اسے کہو کل شام ہمیں آکے ملے بابا نے اممہ کو ساتھ لگاتے ہوئے فیصلہ سنایا میں نے بے یقینی سے بابا کو دیکھا تھا میرا روا روا بابا کی فیصلے پر محک اٹھا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ میں نے کمرے سے نکلتے ہوئے اممہ کی خوف زدہ سی آواز سنی میں نے رکھ کے بابا کا جواب نہیں سنا تھا مجھے مصطفیٰ کو بتانے کی جلدی تھی مصطفیٰ سن کے مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوئے اس رات ہم نے اپنے مستقبل کی ڈھیروں باتیں کی چاند ڈوب چکا تھا لیکن نیند ہماری آنکھوں سے کوزو دور تھی اگلے دن مصطفیٰ چار وجہ میرے گھر موجود تھے بابا نے انہیں کامی اور ادنان بھائی کی غیر موجودگی میں بلایا تھا میرے گھر کے وسیع ڈرائنگ روم میں بابا اور میرے گھر کے وسیع ڈرائنگ روم میں مصطفیٰ اور بابا آمنے سامنے بیٹھے تھے نام کیا ہے تمہارا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بابا نے خاموشی کو توڑا مصطفیٰ فراز مصطفیٰ نے بے حد عدب سے جواب دیا کیا کرتے ہو میں ڈریس مٹیریل کا کام کرتا ہوں جس سنجیدگی سے پوچھا گیا تھا اسی سنجیدگی سے جواب دیا گیا کہا نیا سوال بینگلور میں مصطفیٰ سر جھکائے بولے بابا نے چوک کر انہیں دیکھا کہاں کے رہنے والے ہو آپ کے لہجے میں سختی تھی انڈیا انداز مجرمانہ تھا بابا نے لب بھیجے ان کی جانب دیکھا تم جانتے ہو کہ میں اپنے معموزات سے منصوب تم جانتے ہو کہ وہ اپنے معموزات سے منصوب ہے بابا نے آہستگی سے پوچھا جی اسی انداز سے جواب دیا گیا اس کے باوجود تم نے یہ سوال کی اٹھایا وہی لہجہ جو سامنے والے کو زیر کر دے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں عرور سے محبت کرتا ہوں بے باقی کا مظاہرہ کیا گیا کب تک بابا کے لہجے میں ہلکی سی تلخی در آئی آخری سانس تک لفظوں میں محبت سے مٹائی ندیم اختر نے بے بسی سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو ان کی بیٹی کا سوال ہی بنے ان کے سامنے بیٹھا تھا جس کے چہرے پر انہیں سچائی چھلکتی محسوس ہوئی دیکھو برخوردار میرا یقین کرے بابا میں عرور کو کبھی کوئی کمی نہیں آنے دوں گا اس کا ام کلسم کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوگا جذبات کی رو میں کہے مصطفیٰ کے لفظوں نے بابا کے اندر گصہ بھر دیا انہیں ان کے فیصلے سے بھٹکا دیا وہ جو بیٹی کے حق میں فیصلہ دینے جا رہے تھے اب ان کا دل چاہا کہ سامنے بیٹھے اس دوگلے انسان کو اٹھا کر باہر پھیک دے کلسم کون خشوں نے لہجے میں تلخی بھر دی میری پہلی بیوی انداز مجرمانہ تھا تم نے سوچ کیسے لیا کہ میں ایک شادی شدہ مرد کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دوں گا بابا کے لفظ لفظ میں کڑواہت تھی وہ مجھ سے محبت کر دی ہے میں نے اسے دھوکے میں نہیں رکھا انداز صفائی دیتا تھا تو گھر پھوکنے میں ہوائے ہی نہیں گھر کا دیا بھی شامل ہے مان پل بھر میں خاکستر ہوا ہم اپنی بیٹی کی بیوکوفی میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے وہ دو ٹوک فیصلہ کر دیا گیا میرا یقین کرے بابا میں کبھی عروج کو کوئی دکھ نہیں دوں گا میں اس کی بنا نہیں رہ سکتا وہ ندیم کے قدموں میں آن بیٹھے دوسری شادی کی وجہ بابا کا دل پسیچا میرا ایک بیٹا ہے یوں ہی بیٹھے جواب آیا بابا کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہیں بے غیرت کہو یا کم عقل کہو بابا اٹھ کھڑے ہوئے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں انکار مت کریے بابا وہ بابا کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے بابا نے بے بسی سے اسے دیکھا دل چاہتا تھا کہ فیصلہ بیٹی کی حق میں کر دے آنا اور عزت ایسے کرنے سے روکتی رہی سارے دلائل ان کے خلاف جاتے فیصلہ عروش کرے گی انہوں نے دامن بچایا مصطفیٰ کے اندر امید کے دیئے جلے تھے انہیں اپنی جیس صفائی دیکھائی دے صاف دکھائی دے رہی تھی عروش بابا نے پکارا وہ جو دروازے کی اوٹ میں تھی بابا کی آواز سے اس کا دل بے ترہا دھڑکا وہ خود میں حمد نہیں کر پا رہی تھی کہ بابا کا سامنا کیسے کرے لیکن سامنا تو کرنا ہی تھا وہ بمشکل حمد مشتمع کر کے ان کے سامنے آئی فیصلے پر بے حد افسوس ہو رہا ہے ہم فیصلے کا اختیار تمہیں دیتے ہیں تم چناو کر لو باپ یا یہ سامنے کھڑا شخص وہ بے بسی اور زب کی انتہاؤ پر کھڑے تھے عروش نے گھبرا کے باپ کی جانب دیکھا اور پھر مصطفیٰ کو وہ سر جھکائے کھڑی تھی ایک طرف بے حد مشفقی مشفیق باپ تو دوسری جانب بے حد محبت کرنے والا محبوب ایک طرف زندگی تو دوسری جانب زندگی دینے والا فیصلہ مشکل تھا قسمت آپ کو صرف ایک موقع دیتی ہے فیصلہ کرنے کا صرف ایک موقع ایک طرف ہستی ہے دل تو دوسری طرف ہستی ہے جا اور فیصلہ کرنے کے لئے بس ایک لمحہ عروش جان کنی کے عذاب میں مبتلا تھی عروش فیصلہ کرو بابا نے اس کے آسوں نظر انداز کرتے ہوئے تلخی سے کہا عروش نے الچکک انہیں دیکھا اس کے آسوں میں تیزی آگئی بابا کے چہرے پر زمانے بھر کی سختی تھی عروش نے روتی آنکھوں سے مصطفی کو دیکھا یہی وہ لمحہ تھا جس نے مصطفی کے زندگی کا رہتا سکون بھی برباد کر دیا اس کی ایک ایک ساس عروش کی آنسوں سے لپٹ کے اپنی بیبسی کا ماتم کرنے لگی بابا مجھے عروش کا فیصلہ نہیں جاننا عروش کے بولنے سے پہلے مصطفی بول اٹھے ندیم اور عروش نے بے ایک وقت انہیں دیکھا بابا عروش مرتی مر جائے گی لیکن میرے حق میں اپنی زبان سے فیصلہ نہیں دے گی جس نے دعویٰ کیا تھا بابا کہ عروش مجھ سے محبت کرتی ہے لیکن اس کے باوجود اس نے میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا کیونکہ اسے آپ کی عزت میری محبت سے زیادہ عزیز ہے مصطفیٰ عزیت کی انتہاؤ پر کھڑے تھے تو بابا بے حسیقل عبادہ اڑے کھڑے تھے وہ چاہ کے بھی اپنی بیٹی کے حق میں فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے عروش مسلسل رو رہی تھی اس نے بیٹی ہونے کا حق ادا کیا تھا آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو عروش جیسی بیٹی ملی ہے مجھے اپنی محبت پر فقر ہے وہ مسکرائے تو ان کی مسکراہت میں نمی تھی تم جا سکتے ہو بابا نے رخ بدلا میرا کون سا جرم ناقابل تلافی تھا ہندوستانی ہونا عروش سے محبت کرنا یا شادی شدہ ہونا اگر اولاد ماں باپ کے لئے قربانی دے سکتی ہے تو ماں باپ کیوں نہیں بولیے بابا مصطفیٰ کا ضبط جواب دے گیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیئے بابا اب بھی خاموش کھڑے تھے مصطفیٰ پلیز عروش نے بے بسی سے انہیں مخاطب کیا وہ چند لمحے یوں ہی کھڑے عروش کو حیرت سے دیکھتے رہے عروش کا خیال رکھئے گا اب کہ وہ بابا سے مخاطب تھے آس نراز کی کیفیت میں انہوں نے قدم بڑھائے پلٹ کر عروش کو دیکھا اور ایک لمحہ عروش کے رہتے سکون کو بھی برباد کر دیا وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی اس ایک نظر میں کیا کچھ نہیں تھا دکھ ملال یاد تنہائی وحشت التجا شکوا بے سکونی عروش کو لگا وہ کبھی ان دو نظروں کے حسار سے نہیں نکل پائے گی بابا کب کے جا چکے تھے وہ وہی بیٹھ کر اپنی گمگشتہ محبت پر ماتم کرنے لگی ایک نظر اور دیکھ اور مجھے آزاد کر دے ایک نظر اور دیکھ اور مجھے آزاد کر دے میں ابھی تک تیری پہلی نظر کے حسار میں ہوں یہ ہماری آخری ملاقات نہیں تھی شام میں مصطفیٰ کا فون آیا ان کی آواز سنتے ہی میرا سارا ضبط جواب دے گیا میں نہیں رہ پاؤں گی مصطفیٰ آپ کے بنا مجھے چھوڑ کر مت جائیے میں مر جاؤں گی مصطفیٰ میں تڑپ تڑپ کر بکھری میں جانتی ہوں میری تڑپ میں مصطفیٰ مجھ سے زیادہ تڑپے ہوں گے شش رونا بن کرو کیوں مجھے تکلیف دے رہی ہو وہ بولے تو ان کی آواز میں نمی نمائی تھی وہ کتنی ہی دیر مجھے چپ کرواتے رہے وہ جب جب خاموش کرواتے میرا ضبط اور بھی ٹوٹتا اب تم نے رونا بن نہ کیا تو میں فون بند کر دوں گا آسو رکنا میرا اختیار میں نہیں تھا پھر بھی میں نے اپنے آسو ضبط کیے کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مصطفیٰ فون سچ میں بند کر دیں گے میری بات دھیان سے سنو جب انہیں میرے چپ ہونے کا یقین ہو گیا تو وہ بولے جی میرے لب میں اب بھی نمی تھی تم نے اپنے بابا کی بات مانی ہے میں نے غلط کیا جو پاکستان آیا مجھے تمہاری بات ماننی نہیں چاہیے تھی وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے میں جانتی تھی کہ صرف میری خاطر انہوں نے خود کو سمیٹا رکھا ہے آپ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے میں بزد ہوئی وہ مجھے سمجھانے لگی میری ایک ہی رٹ کہ مجھے ساتھ جانا ہے جو کہا اس پر دھیان دو بابا نے کیا کہا وہ مانو بھول جاؤ سب کچھ سمجھو تم نے خواب دیکھا تھا وہ تلخی سے بولے میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا آپ جانتے ہیں میں خواب نہیں دیکھتی میری محبت حقیقت ہے آپ حقیقت ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ میں آپ کے بینا نہیں رہ سکتی اس نے چلاتے ہوئے کہا آسو ایک بار پھر روانی سے بہنے لگے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میری جان تم تو میری پیاری محبوبہ ہو میں جانتا ہوں میری دیوانی میری بات ضرور مانے گی وہی یقین وہی تکلم مجھے ایک بار پھر برباد کرنے لگا میں مر جاؤں گی مصفی میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر مصطفیٰ کے پاس چلی جاؤ میں تمہاری قبر کا مزاور بن جاؤ گا انہوں نے بات کو حسی میں اڑایا میں چڑ گئی تم ہو تو میں ہوں جس دن تمہاری دھڑکنے بند ہوگی میری سانسے بھی رک جائے گی پھر کتنی ہی دیر وہ مجھے محبت محبت کی میٹھی گولی سے بہلاتے رہے ہمیشہ کی طرح میں بہل گئی میں کل واپس جا رہا ہوں بہت دیر بعد وہ بولے میرے آسو بے اختیار ہوئے تم اپنے وعدے سے مکر رہی ہو میرے آسو پر انہوں نے ٹوکا رونا تو میرے نصیب میں لکھا جا چکا تھا میں نے سوچا لیکن کہا نہیں میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں وہ کچھ بولنے والے تھے میں نے ٹوک دیا نہیں وہ سختی سے بولے کیوں میں بھی چڑ گئی میں جان نہیں پاؤں گا ایسا ممکن نہیں وہ منت سے بولے مجھے ساتھ لے جانا ممکن نہیں رونا نہیں مرنا نہیں ملنا نہیں تو ممکن کیا ہے میں نے چلاتے ہوئے پوچھا کول جانے مصطفیٰ کول وہی محبت میں بھیگا ہوا لہجہ کیوں سزا دے رہی ہو مجھے میرے دوبارہ کہنے پر وہ تھکے ہوئے سے بولے I just want to meet you or nothing میں زدی ہوئی ٹھیک گروہ اگر تمہیں میرا امتحان لینا ضروری ہے تو آ جاؤ کیسے ہوگی اور کہاں مجھے بتا دو ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا آپ کی فلائٹ کب کی ہے میں پور سکون بولی کل سات بجے کی آہستگی سے بولا گیا ٹھیک میں کل پانچ بجے آپ کو پاک ہوتل میں آپ کے پاک آپ سے ملوں گی آپ آسانی سے پہنچ جاؤ گے تو ٹھیک ورنہ میں پک کر لوں گی میں نے جلدی جلدی پروگرام بنایا میں ارشاد کے ساتھ آ جاؤں گا انہوں نے اپنے نیٹ فرین کا نام لیا جس کے گھر وہ ٹھہرے تھے بابا آنے دیں گے تمہیں کچھ دیر بعد وہ پوچھے It's none of your business میں آپ سے کل ملوں گی buy and take care میں نے کہہ کر اجلد میں فون بند کر دیا میں جانتی تھی کہ مصطفیٰ مجھے پھر سے سمجھانے والے ہیں مجھے کوول کی طرف جانا ہے سب ہی ناشتے کی میز پر اکھٹے تھے میں نے جب انتہا جب میں نے اتمنان سے کہا اممہ نے خفگی سے میری جانب دیکھا شاید وہ میرے کمال عزب پر حیران تھی کہ میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی مطمئن کیسے ہوں بابا سا جھکایا ناشتہ کر رہے تھے لیکن میں جانتی ہوں ان کا ذہن بھی مجھ میں الجھا ہوا تھا کیوں پہلا اعتراض کامی نے کیا میں نے جواب دینے کی بجائے صرف اسے دیکھنے پر اقتفا کیا چلی جانا گڑیا پریشان کیوں ہو رہی ہو ادنان بھائی نے میری رونی صورت دیکھ کر کہا کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی اممہ زیادہ دیر چپ نہ بیٹھ سکی مجھے جانا ہے اور ہر حال میں جانا ہے میرے لہجے میں ایسی زد کبھی نہیں تھی سب ہی نے حیرانگی سے مجھے دیکھا کیا بات ہے گڑیا کیوں ناراض ہو رہی ہو ادنان بھائی میرے پاس آئے محبت سے بولے میری آنکھیں بھیگی تھی میں کیوں کسی سے خفا ہونے لگی میرا لہجہ اب بھی تلک تھا جاؤ ادنان اس کا دماغ خراب ہے اممہ خوفزدہ ہو کے بولی کہ کہیں بعد بھائیوں تک نہ پہنچ جائے بابا اب بھی انہماغ سے ناشتہ کر رہے تھے ادنان بھائی نہ سمجھی میں ہمیں دیکھتے رہے پھر کچھ کہے بھی نہ وہاں سے چلے گئے بھائی کے نکلتے ہی کامی بھی اٹھ کھڑا ہوا کامی جہاں یہ کہے اسے لے جانا بابا پہلی بار بولیو مجھے کامی کے ساتھ نہیں جانا میں بغاوت پر آمدہ تھی گو ٹو ہیل کامی گسے سے کہتا ہوا چلا گیا جانے کیوں مجھے لگا کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے ٹھیک ہے تم چلی جانا میں آفیس جا کے گاڑی بھیجوا دوں گا وہ کہہ کے چلے گئے امہ نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور بابا کے پیچھے گئی آپ جانتے ہیں نہ کہ وہ پاکستان میں ہے پھر کیوں اجازت دے رہے ہیں اسے امہ کے لہجے میں خوف اور پریشانی تھی جانے دو اس کی طبیت سنبھل جائے گی بابا کا لہجہ دھیمہ تھا اس کے باوجود میں بہ آسانی سن سکتی تھی آپ جانتے ہیں وہ وہ بہت اچھا انسان ہے ہماری بیٹی کا برا نہیں کرے گا بابا کے لہجے میں یقین بولا تھا میری آنکھیں بھیگ گئی تھی آپ بات کو سمجھ نہیں رہے امہ نے پھر گستے سے کہا سمجھ بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں اسے جانے دو رکیہ بیگم میرا بھروسہ کرو ہماری بیٹی کو رتی بھر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا بابا نے ایک بار پھر مجھے حیران کیا کیسے باپ ہے آپ آپ بیٹی کو امہ جو کہنا چاہتی تھی واضح تھا پھر بھی انہوں نے جملہ ادھورہ چھوڑا ہاں بہت برا باپ ہو عزت اور انا آڑے آتی ہے اسے اس کی خوشی نہیں دے پایا وہ چاہتی تو بغاوت کر سکتی تھی رکیہ بیگم اس نے ہماری لاج رکھی ہے بڑی سابر ہے میری ارو میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اسے جانے دو جو وقت دے کر جائے گی اسی پر واپس آئے گی جیسے جائے گی ویسے پلٹے گی اللہ نہ کرے اگر ایسا نہ ہوا تو میں روز قیامت تمہارا مجھرم ٹھہروں گا بابا کے لہجے میں نمی تھی وہ جس طرح ٹوٹے بکھرے بول رہے تھے میری رہو تک تڑپ اٹھی امہ نے روتے ہوئے انہیں دیکھا یہ کیسی آزمائش ہے ندیم صاحب ان کی لفظ لفظ میں بے بسی تھی آزمائش اللہ کی طرف سے ہے وہ ہمیں اولاد کی طرف سے آزمائش میں ڈال رہا ہے بیٹی پر بن کے آئی ہے تو سابر رہو ہمیں سر خروح ہونا ہے اللہ اپنے بندوں پر ان کی بردار سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا بابا اپنے ٹوٹے لہجے کو سمیٹتے ہوئے امہ کو سمجھا رہے تھے اور میں شرم سے زمین میں دھستی جا رہی تھی میرا دل چاہا میں مصطفیٰ سے ملنے نہ جاؤں اگر وہ چلے گئے تو کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے دل زدی ہوا بابا تکلیف میں ہے بابا کی محبت نے جوش مارا صرف ایک نظر ہی تو ملنا ہے پھر جو بابا کہیں گے محبت کے جوش میں درار پڑی وہ مطمئن ہو کے مصطفیٰ سے ملنے کی تیاری کرنے اٹھی بابا نے وعدے کے مطابق گاڑی بھیجوا دی میں تین بجے تیار ہو کر امہ کے پاس بتانے آئی امہ نے ایک تیر کی نگاہ مجھ پر ڈالی تم کوول کی طرف ہی جا رہی ہو نا انداز تشویش لیے تھا جی امہ مجھے جھوٹ بولنا بھی سکھا دیا تھا محبت نے اگر اس لڑکے کو ملنے جا رہی ہو تو تمہیں خدا کا واسطہ اروش ایسا نہ کرو ہمیں برباد نہ کرو انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے اروش سرتہ پیر جل اٹھی خدا کے لیے امہ میں کسی کو برباد نہیں کر رہی میں ان سے ملنے جا رہی ہوں امہ پلیز آخری بار مجھے مت روکے وہ چلے گئے تو میں انہیں دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھ پاؤں گی اس نے ان کے جوڑے ہاتھ پر اپنا سر رکھ لیا اور منت کرنے لگی امہ نے آہستگی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے انداز اجازت دینا تھا امہ مجھے معاف کر دے ایک نظر دیکھنے دے محبت کرنے کی گلتی کی ہے سزا تو ملے گی وہ رکیہ بیگم کو حیران چھوڑ کر باہر نکل گئی رکیہ بیگم کی آنکھوں میں کبھی ناختم ہونے والی حیرانگی اتری تھی شاید وہ محبت کو صرف محبت سمجھ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت عشق سے نکل کر جنون میں داخل ہو رہی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں وہ پونے پانچ بجے پاک ہوتل میں پہنچی تھی مصطفیٰ پہلے سے ہی موجود تھے وہ حمد جو مصطفیٰ میرے سامنے دکھاتے تھے کیسی ٹوٹی پھوٹی تھی عروش کتنے لمحے دور کھڑی انہیں دیکھتی رہی یہ چہرہ میرا نہیں رہا کسی نے انہی اس کے سینے میں گھوپی تھی مصطفیٰ کوہنیا میز پر ٹکائے اپنے ہاتھوں میں سر رکھے گہری سوچ میں گم تھے ان کی شکستگی نے عروش کے وجود کی دھجیاں اڑا دی تھی لاکزبت کے باوجود بھی آسوں نکل آئے وہ یوں ہی کھڑی خود پر خالک چڑھاتی رہی اور پھر ان کی جانب بڑھ گئی میز بجائی ہم ہاں آگئی تم سوالوں کے ساتھ لہجے میں بھی لڑھ کھڑا ہٹ تھی کب آیا میں بھی نہ جواب دیئے بیٹھ گئی تین بجے انہوں نے گہرہ ساز بھرا جیسے زندگی کے ایک ساز کو اندر سے نکالا گیا ہو کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے جب انسان خاموش ہو تو خاموشی باتیں کرتی ہے کیا سوچ رہی ہو پیاری وہ بولے تو انداز مطمئن تھا ناٹک مت کریں میرے ساتھ مجھے ان کا انداز برا لگا کہا تھا نہ کہ پاکستان مت آئیے کہا تھا نہ کہ حالات سازگار ہونے دے ایک نہیں سنی میری آج اپنے ساتھ مجھے بھی خالی کر دیا کیسے رہوں گی میں آپ کے بنا کیسے جیوں گی یہ زندگی میرا ضبط جواب دے گیا وہ کچھ دیر مجھے روتے دیکھتے رہے اب رونا بن کرو مصطفیٰ نے اس کی جانب پانی بڑھاتے ہوئے کہا رونا بن کرنے سے حالات نہیں بدل جائیں گے ہاں یہ ہار جیت میں بدل جائے گی میں نے بتمیزی سے کہا میں جانتا ہوں تم تکلیف میں ہو لیکن اس طرح تمہارا رونا مجھے بھی تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے مصطفیٰ نے مصطفیٰ نے اس کا لہجہ نظر انداز کیا نہیں برداش ہوتا مصطفیٰ نہیں سہا جاتا مجھے جدائی کا یہ زہر وہ بدستور رو رہی تھی مصطفیٰ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے تسلی دے بھی تو کیسے عقل و فہم جیسے کھو کے رہ گئے تھے میری جانب دیکھو مصطفیٰ مصطفیٰ کے لہجے میں شہد سی مٹھاس تھی عروش نے کچھ توقف کے بعد انہیں دیکھا اگر تم یوں ہی روتی رہینا تو خدا کی قسم ارو میں جا نہیں پاؤں گا عروش کی نم آکھوں میں مصطفیٰ کا دل ڈوب کے رہ گیا عروش نے سختی سے اپنے ہوت کاٹے اور آسو پینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی عروش خدا کے لئے رونا بند کرو ورنہ میں کسی کی بھی پرواہ کیے بھی نہ ابھی اسی وقت تم سے کوٹ میریج کر لوں گا پھر چاہے بابا کی زد داؤ پر لگیں یا مجھے جیل جانا پڑے مصطفیٰ نے سختی سے اسے وان کیا تھا لمحہ کی تاریخ کیے بھی نہ عروش نے خود پر ضبط کر لیا وہ سسکیا بھرنے لگی تمہارے ان آسو پر سب کچھ قربان میں بھول جاؤں گا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے ان کی محبت میں دھم کی تھی آسو پر میرا اختیار نہیں مصفیق کیا قیمتی چیز کے کھونے پر آسو بہانہ بھی میرا حق نہیں آواز میں نمی نمائی تھی جانتا ہوں میری جان میں سمجھتا ہوں مجھے معاف کر دو کہ میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکا تم روتی ہو تو ان آسو سے میرا دل پیٹ پیٹ کر بین کرتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں زمانے سے بغاوت کر جاؤ مصطفیٰ کا لہجہ ٹوٹا بکھرا تھا ارو میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے بابا کی اجازت کے بینہ تم سے کوئی حق قائم کروں مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے ہم زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ضرور ملیں گے اروش مصطفیٰ ایک دوسرے کے لئے بنے ہیں اگر آج میں نے تمہیں تمہارے بابا کو سوپا تو صرف اس لئے کہ مجھ سے زیادہ تم پر ان کا حق ہے میں نے ان کے احسان کا بدلہ چکایا ہے کہ انہوں نے میری اروش کو پالا پوسا میں نے آج ان کا یہی قرض اتارا ہے کوئی پوچھے میرے دل سے کہ کیسے اپنے جیگر کا دکڑا نکال کر اپنی جان کو کسی اور کے حوالے کروں وہ اروش کا ہاتھ تھامے کرب سے کہہ رہے تھے اروش کا دل پسلیوں کے درمیان کچھلا گیا اسے لگا جیسے کائنات کے سارے رنگ ختم ہو گئے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا ہو وہ یک ٹک مصطفیٰ کو دیکھنے لگی وہ تو اپنے درد پر کر رہ رہی تھی ایک پل کیلئے بھی اسے مصطفیٰ کا خیال نہیں آیا تھا اب مصطفیٰ کی باتوں نے اس کی روح کو گھائل کیا تھا درد مشترکہ ہوں تو تکلیف کم ہوتی ہے وہ روح بھی کسی حد تک بہلی تھی اروح اب تو مجھے اللہ سے یہ جاننا ہے کہ اگر تم میرے لئے نہیں بنی تھی تو مجھ سے کیوں ملایا اگر ملا ہی دیا تو چھوڑنا کیوں لکھا میں اللہ سے شکوا نہیں کرتا لیکن ایکسکیوز می سر ویٹر ان کے پاس آیا تو بات ادھوری رہ گئی دو اورنج جوز انہوں نے خود ہی کہہ کے اروح کو دیکھا دیکھو پیاری اللہ اپنے بندوں کے لئے بہتر سوچتا ہے اس نے ہمارے لئے بھی بہتر فیصلہ کیا ہوگا اگر یہ جدائی آئی ہے تو اس میں بھی مسلحت ہے دعا کرو یہ دائمی نہ ہو وہ محبت کی چاشنی اس کے اندر انڈیل رہے تھے اس سے پہلے کہ اروح کوئی جواب دیتی ویٹر نے آ کے جوز صرف کیا سب جھوٹی تسلیہ ہیں وہ کچھ دیر بعد بولے تم جانتی ہو میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اروح کو دیکھتے ہوئے بولے اروح کا دل کر رہا تھا میں نے اس جہاں کے لئے بھی تمہارا ساتھ مانگا ہے تم اس جہاں کی بات کرتی ہو وہ اسی انداز میں بولے اروح کی دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا وہ سرطہ پیر بے چین ہوئی روح کی یہ بے چینی آنکھوں میں اتری تھی اللہ کرے مصفی میں مر جاؤں وہ روتے ہوئے بولی بکواز بند کرو مصطفیٰ دہارے اگر تم چاہتی ہو کہ میں مر جاؤ تو ٹھیک ہے اپنے مرنے کی دعا کرو مصطفیٰ کی تڑپ کم نہیں ہوئی تھی بلکہ اروح کو بھی تڑپا گئی تھی مصفی وہ سسک کر اٹھی تم اپنے پاس میری امانت ہو خیانت کا سوچنا بھی مت وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولے پھر کتنا بہت سا وقت خاموش گزر گیا اروح کبھی آئینہ دیکھا ہے جو سب سے بے نیاز فرصت سے اروح کو دیکھ رہے تھے اچانک بولے یہ مزاق کا وقت ہے وہ چڑ گئی میں نے کب کہا کہ میں مزاق کر رہا ہوں وہ برجستگی سے بولے مجھے آئینہ دیکھنا پسند نہیں وہ ان کی نظروں سے گھبرا گئی تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے ورنہ آئینے کی نظر لگ جائے گی ان کی نظروں کی تپش اروح کو پگھلانے لگی تھی مجھے جانا چاہیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ظلم نہ کرو تھوڑی دیر اور خود کو دیکھنے دو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اروح کا دل ڈوب کے اُبھر آیا وہ دوبارہ بیٹھ گئی آج جا کے آئینہ دیکھنا اپنی نظروں سے نہیں میری نظروں سے اور کبھی مجھ سے باتیں کرنے کو دل چاہے تو آئینے کے سامنے کھڑی ہو جانا میں تمہارے ایک کے خد و خال میں تمہیں ملوں گا مصطفیٰ کی واتوں میں ایسی تپش تھی کہ اروح کے کانوں کی لوے تک سرخ ہو گئی اب جاؤ وہ اچانک رخ بدل کر بولے تو بالکل مختلف مصطفیٰ لگے کیا ہوا وہ حیرانگی سے بولی جاؤ اروح تم مزید رکی تو میں ضبط حمد اور برداش کھو دوں گا وہ رخ موڑے آنکھیں بھیجتے ہوئے بولے ایک نظر دیکھیں میری جانب وہ بیچینی سے بولی یہی ایک نظر تو نہیں دیکھنا چاہتا ان کی آواز میں نمی گھلنے لگی تھی وہ آخری شام یاد رکھنا تیری نگاہوں سے جب میں نے اپنی نگاہ چورا کے پلٹ رہا تھا تو تم نے کچھ بھی نہیں کہا تھا مگر یہ ہوا میں اچانک ہی نمی بڑھ گئی مگر یہ ہوا میں اچانک ہی نمی بڑھ گئی مروش کی آنکھیں نمکین پانیوں میں ڈوبی تھی مصطفیٰ ہولے سے بولے ہوا کی ہر سرسراہت نے عروش کان میں سرگوشی گھول دی تھی اس کا دل چاہا کہ پلٹ کے دیکھے مگر مصطفیٰ نے تنبیہ نے دوبارہ اس کے قدم پلٹنے سے روکے تھے عروش نے شکستگی سے قدم بڑھائے اس کے قدموں میں زمانے بھر کا بوجھلپن اترا تھا جو مصطفیٰ کے وجود کو بکھیرتا چلا گیا اب تمام عمر کے لیے یہی ایک دکھ کافی ہے ہم محبت کے باوجود اس شخص کو جاگیر نہ کر سکے جلے پیر کی بلی بنے سارے گھر میں جکراتی پھر رہی تھی گاڑی کا ہون بجھ ہوا تو ان کی جان میں جان آئی وہ لپک کے چوکی دار سے پہلے گیٹ کی طرف پڑھی عروش نے سخت نگاہوں سے ماں کو دیکھا اور گاڑی اندر لے آئی اتنی فکر کیوں کر رہی ہو میری بھاگ نہیں گئی تھی میں اس کے ساتھ اس کی آواز مسلسل رونے سے بھاری ہو رہی تھی رکیہ بیگم کی ممتہ اس کی بے بسی پر تڑپ پڑی ممتہ مچر کی اس جانیں بڑھی اور اسے اپنی محبت بھری آگوش میں لے لیا عروش کا سارا ضبط ایک بار پھر چکنا چور ہوا تھا وہ بین کرنے لگی انداز میں رونے لگی رکیہ بیگم نے چوکی دار کو متوجہ ہوتے دیکھ کر اسے تقریباں گھسیٹتے ہوئے اندر لے آئے اماں وہ چلا گیا اماں وہ ہمیشہ کے لئے مجھے چھوڑ کر چلا گیا اس نے اپنے سارے وعدے توڑ دیئے اماں اس نے عروش کو توڑ دیا اماں میں نے اسے توٹ کر چاہا تھا کیوں اس نے مجھے توڑ دیا وہ بے رابط مچھلی مچھلی بے آپ کی طرح تڑپ تڑپ کے چلا رہی تھی بیٹی کی حالت نے رکیہ بیگم کو رولا دیا وہ اسے ساتھ لگائے تسلی دینے لگی ایک کیسی آزمائش ڈالی تھی قسمت نے کی اکلوتی بیٹی جسے ان سب نے خود سے زیادہ چاہا اس کی کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے پھر یہ بات کا لفظ نہیں لگایا آج ایسی خوشی کے لیے تڑپ رہی تھی جو یقیناً اس کے بس میں نہیں تھی بس میں تھی لیکن بہت ساری وجوہات ایسی تھی کہ وہ اقرار چاہ کے بھی نہ کر سکے انہوں نے تو کبھی اپنی بیٹی کو پھول کی چھڑی سے نہیں مارا تھا اور وہ شخص اسے نارسائی اور جدائی کے عذاب کی مار مار گیا تھا روش کی حالت سے نہیں لگ رہا تھا کہ کبھی وہ اس دکھ سے اُبھر پائے گی جب وسوسوں اور خشاست سے رقیہ بیگم کی دل میں پھن پھولائے تھے انہوں نے بے چین ہو کے عروش کو دیکھا جو ان کی باہوں میں جھول رہی تھی عروش ان کے موہ سے دل خراش چھیک نکلی دوسری جانب برت پر بیٹھے مصطفیٰ فراز کا دل اچانک ڈوبا تھا وہ بیٹھے سے اڑ گئے اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے دل کی دھڑکنیں عجیب اپنی لے سے ہڑ گئی تھی انہوں نے بے اختیار سینہ مسئلہ عروش ان کا روا روا عروش کو پکارنے لگا ٹرین تیزی سے عروش کی شہر کو پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی جان سے مار دے مجھے لیکن چھوڑ جانے کا مجھ پر ظلم نہ کر عروش کا نفس بریک ڈاؤن ہوا تھا ڈاکٹرس نے چوبیس گھنٹے اہم بتائے تھے ان میں سے بھی پندرہ گھنٹے گزر چکے تھے جو بات کامی اور بڑے بھئیہ سے چھپائی گئی تھی وہ کھل چکی تھی بابا نے جو فیصلہ کیا بلکل درست کیا اس شخص کے عیب اسے نظر نہیں آئے کیا کون کون سی بات اگنور کرے اس کا شادی شدہ ہونا بچے کا باپ ہونا یا پھر سب سے بڑا ہندوستانی ہونا اگر پسند ہی کرنا تھا تو سامنے والے کو دیکھ لیتی برابری کا ہے یا بھی نہیں کامران کے لہجے میں تنفر اور حکارت تھی بڑے بھئیہ ان کی مخالفت کی تھی باپ کے پاس انکار کے لا متنا ہی اعتراضات اور جواز تھے جبکہ بڑے بھئیہ کے پاس حق میں دلائل لا تعداد دلائل تھے اگر اسے کچھ ہو گیا تو یوں تو سب ہی اس بات سے خوفزدہ تھے جبکہ بڑے بھئیہ باقاعدہ جرہ کرتے بابا اور کامی کو گلت ٹھیرا رہے تھے بابا سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا کامی اور بڑے بھئیہ کے زندگی میں پہلی بار بحث ہوئی پہلی بار ہی دونوں ایک دوسرے کے خلاف تھے اممہ کو تو تذبیع اور سجدے طویل ہو گئے تھے انہیں کسی بحث حق اعتراض دلائل میں دلچسپی ہی نہیں تھی بابا اور کامی نے بھی ہار مان لی تھی یا وقت کے تقاضے نے ان خاموشی کو بہتر جانا تھا ان پندرہ گھنٹوں میں ایک بار مصطفیٰ کا فون آیا تھا انہوں نے بڑے بھئیہ کی آواز سن کے ہی لائن کارڈ دی بڑے بھئیہ ری ٹرائے کیا بڑے بھئیہ نے ری ٹرائے کیا لیکن فون اٹین نہ کیا گیا پھر موبائل آف کر دیا گیا دعا کو مستجابی ملی تھی قدرت کو رحم آ گیا تھا تیز گھنٹے بعد عروش کو ہوش آیا تھا اس کی دماغی حالت اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ وہ پلٹ ہونے میں اسے بے تہاشا وقت درکار تھا بڑے بھئیہ اسے ساتھ لگا کتنی دیر روتے رہے تھے عروش تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی نہ اس کے آسو بہے تھے نہ ہی لب ہلے تھے وہ ٹکر ٹکر سب کو دیکھتی جاتی کہ اس کی آنکھوں کو پتھرائی سے خوف آنے لگا تھا بابا اس سے نظرے چھراتے کامی اس وقت کو کوستا جب دونوں کی ملاقات ہوئی امہ جانے کون کون سے وظیفے پڑ پڑ کر پھوکتی رہتی اور وہ خود سب سے انجان جانے کیا سوچتی رہتی کوئی بولنے پر اکساتا تو چڑ جاتی اسے چار دن ہو چکے تھے ہسپیٹل سے آئے اس سارے عرصے میں ایک بار فیضان آیا تھا اور صورتحال اس سے چھپی نہیں رہی تھی وقت کے پنچھی کا کام اڑتے چلے جانا ہے وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا نہ ہی پیچھے رہ جانے والوں کو دیکھتا ہے اتنا ضرور ہوتا ہے کہ زخموں کو بھرتا جلا جاتا ہے روش بھی وقت کے ساتھ سنبھلنے لگی تھی یا شاید سب سے انجان ہو کے خود کی ذات میں سمٹنے لگی تھی محبت انسان کو اس قدر سنجیدہ کر دیتی ہے کہ پھر محفل تماشے کھیل اسے بوجھ لگنے لگتے ہیں اس کا بھولپن چہچہانا مسکرانا بھی محبت کی سنجیدگی نے اوڑ لیا تھا اس کی شوخی کو اس کی الڑپن کو جدائی کا روگ لگ گیا تھا محبت اتنی بھی زوراور ہوتی ہے کہ نہ ملنے پر باقی کی ساری حصوں کو ساری حصوں کو مردہ کر دیتی ہے چھے ماہ گزر گئے لیکن اس کی حالت آج بھی پہلے دن جیسی تھی بہت کچھ بدل گیا تھا کامی اسے لکھنے پر اکساتا وہ جب بھی کاغذ کلم اسے تھماتا وہ روش خود پر ضبط کے باوجود ضبط کھو دیتی ان چھے مہینوں میں اگر اس نے کوئی کام تسلسل سے کیا تھا تو وہ پاک ہوتل جانا اس میز پر بیٹھنا جہاں وہ دونوں آخری بار ملے تھے اور پھر اٹھانا اور ہمیشہ دو جوس کے گلاس منگواتی اب تو ہوتل والے بھی اس کی روٹین سے واقف ہو چکے تھے اس لئے شروع میں اٹھنے والے ہوتل کے عملے کے اعتراضات بھی دم دوڑ گئے تھے سازش زمانے کی کام کر گئی آخر آپ ادھر تنہا میں آپ ادھر تنہا ہم ادھر تنہا میں تمہیں ملنا چاہتا ہوں فیضان نے اسے بہت طرح سے بات فون کیا تھا کیوں؟ ملو گی تو بتاؤں گا وہ سنجید کی سے بولا گھر آ جاؤ وہ ذرا توقف کے بعد بولی وہ خود بھی فیضان سے وابستہ رشتے سے آزادی چاہتی تھی نہیں فوراں انکار کیا گیا پھر وہ آہستگی سے بولی کل میں سنوپی پارلر میں تمہارا انتظار کروں گا شام چار بجے فیضان نے اس کا جواب سنے بھی نہ فون بن کر دیا بولو وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے فیضان نے بھرپور نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا کیا لوگی وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھے جس مقصد کے لئے بولایا ہے وہ بولو اس کا لہجہ بہت تیکھا تھا تمہاری حالت دیکھ کر کچھ بھی جاننے کی خواہش دم توڑ گئی ہے تمہاری ظاہری حالت تمہارے اندر کی شدتوں کی گواہ ہے جانے اس کی لہجے میں کیا تھا دکھ افسوس تنس یا ہکارت غرور سمجھ نہ پائی اگر میری ذات کو ڈسکس کرنے کی لئے بولایا ہے تو مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی وہ بدلی حاضی سے بولی فیضان مسکر آیا دل سے نہیں تمسہ خر سے جانے خود پر یا اپنی بیبسی پر آٹھ مہینے دس دن بہت ہوتے ہیں کسی کی یادوں سے اُبھرنے کیلئے اس کی نگاہیں عروش کی چہرے کا تواف کر رہی تھی وہ ان رنگوں کو دیکھنے لگا جو اس کے سوال پر عروش کی چہرے پر بکھرے تھے دکھ تکلیف خوف اور افسوس کے رنگ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا اس نے اندر اٹھنے والے بہچال پر بمشکل پابو پایا شرمندہ ہونے کی بجائے اکڑنا تمہاری ڈھٹائی اور بے شرمی کا مو بولتا ثبوت ہے فیضان کے لفظوں میں انگاریں جلے تھے عروش کچھ کہنے کی بجائے اٹھ کھڑی ہوئی میری بات ابھی شروع ہونے ہی ہوئی اور تم اٹھنے کے بلکے بھاگنے کے لئے پر تولنے لگی انداز میں تنس کی آمیزش تھی مجھے تمہاری فضول بقواس نہیں سننا وہ پھنکاری میری بات مکمل ہوئے بنا یہاں سے ہلو گی بھی نہیں اس نے بازو سے پکڑ کے اسے کرسی پر دھکا دے دیا یہ کیا بدتمیزی ہے عروش کو گصہ آیا جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے بدتمیزی اور بتہذی بھی وہ تھی وہ اس کے انداز نے بولا عروش نے گہرہ ساس لیا کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا میری عزت میری غیرت میری خودداری میری انا کو چکنا چور کیا بولو عروش ندیم اس نے ہتی علم کان لے اپنے لہجے کو نرب کیا میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں وہ ہٹی لے پند سے بولی تم پابند ہو وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہو بولا کیا چاہتے ہو تم انداز تھکا ہوا تھا تم اس قابل ہی کہا رہی ہو کہ تم سے کچھ چاہا جائے جانتی ہو عروش میں نے اس وقت تم سے محبت کی جب میں نے محبت کا مفہوم بھی ٹھیک سے نہیں جانا تھا تم سے منگنی کے بعد میں ہر اندیشے سے آزاد ہو گیا تھا کہ تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی تم نے بڑا ظلم کیا عروش ندیم مجھ جیسے مجھ جیتے جاکتے انسان کو مٹی کر دیا تم مجرم ہو میری میری ہو کے تم نے اپنی نظروں کو اپنی سوچ کو اپنے جذبوں کو اپنے دل کو بھٹکنے کیوں دیا تم جھگڑتی تھی مجھ سے تو میرا دل تمہاری اس عدی پر بھی نسار ہوتا تھا کوئی فرمائش کرتی تو دل چاہتا دنیا تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دو تم نے کہا ہم دوست ہیں میں نے سوچا محبت میں دوستی مقدم ہے تم نے کہا مجھے کسی بات سے منانا کرو میں نے سوچا محبوب کی رضا میں فنائی ہے تم نے مجھے ہی فنائی ہے محبت جرم نہیں ارو لیکن تم نے میرے حصے کے جذبوں میں خیانت کی ہے اپنے توخیز جذبے جو صرف میرے لیے تھے انہیں کسی اور کے نام کر دیا بتاؤ ارو میں تمہارے کس کس جرم کو معاف کرو وہ حضیتوں کی عطا گہرائیوں میں گرا تھا اروش سر جھکائے رو رہی تھی اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور وہ کہتی بھی تو کیا سوچتا ہو تم سے کنارہ کرلو لیکن اروش دل بے بس ہے نہ معاف کرنے پر آمدہ ہے نہ تمہیں چھوڑنے پر اور نہ اپنانے پر اور تم کیا خود کبھی مجھے دل سے قبول کر پاؤگی نہیں اروش میں تمہیں پا کے بھی ادھورہ رہوں گا تم مجھ سے شادی کر کے بھی ادھوری رہو گی نہ ادھورہ مرد کسی کا ہو سکتا ہے نہ ادھوری عورت کسی کی ہو سکتی ہے سوچتا ہو تمہیں بددعا دوں لیکن تمہارے پاس کھونے کیلئے ہے کیا ہر ایک شخص سے لڑتا رہا میں تیرے لیے ہر ایک نے مجھ سے کہا تھا تو بھلا دے گا وہ کچھ لمحےوں سے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا لمبے ڈک بھرتا ہوا عوروش کی نظروں سے اجھل ہو گیا ایک چبھنے عوروش کے رگو جاں میں ٹھیز بھردی تھی وہ سر جھکائے قسمت کی اس نئی افداد پر حیران پریشان ماتم کرنے لگی تھی جن کا دل برباد ہو جائے پھر وہ کسی کا دل برباد نہیں ہونے دیتے عوروش نے دل پر جبر کر کے خود کو فیضان سے شادی کرنے پر آمادہ کیا تھا گھر بھر میں ہی خوشی کی لہر دور اٹھی فیضان عوروش کے اس فیصلے پر جہاں کا تہا رہ گیا صرف دو مہینے بعد ان کی شادی کی تاریخ تیہ ہوئی بڑی بھابی کو عوروش کے اس فیصلے پر سب سے زیادہ تشویش تھی وہ پوچھے بھی نہ نہ رہ سکی سچ پوچھے تو آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتی میں میں نے یہ فیصلہ دل سے نہیں لیا لیکن پوری عوانداری سے نبھانے کی کوشش کروں گی پھر مصفی بھی یہی چاہتے تھے کہ میں بابا کی بات مان لوں اس کی آواز بھر آئی تھی بڑی بھابی نے اسے ساتھ لگا لیا آج عوروش کا نکاح تھا اس کے پور پور میں تھکن تھی اے ساب جکڑے ہوئے تھے کتنی مشکلوں سے اس نے خود کو سنبھال رکھا تھا یہ صرف وہ جانتی تھی یا اس کا خدا دوسری طرف آج بہت عرصے بعد مصطفیٰ کے اندر بے چینیاں اتری تھی یوں تو عوروش سے جدائی کے بعد انہیں کسی کل چین نہیں پڑا تھا لیکن آج کی بے چینی حد سے سوا تھی بہت مہینوں بعد انہوں نے اپنا آئی ڈی چیک کیا بے چینی کی وجہ سامنے تھی عزیز جان مصطفی عزیز اس جان مصفی جانتی ہوں بہت عرصے سے آپ نے اپنا ان باکس چیک نہیں کیا ہوگا پھر بھی میل کر رہی ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آپ میری میل پڑھنے کے لیے ان باکس ضرور اپن کریں گے آج ہمیں جدہ ہوئے پورے پندرہ مہینے اٹھارہ دن اکیز گھنٹے اور کچھ سیکنڈ ہو چکے ہیں لیکن اس سارے عرصے میں ایک پل بھی ایسا نہیں گزرا جس نے مجھے آپ کی یاد سے بیگانہ کیا ہو آپ کے احساس سے میں نے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی ہو یا آپ کا لمس محسوس نہ کیا ہو اس بات کا بھی مجھے یقین ہے کہ لمحہ بھر کے لیے میرے خیال سے آپ بھی غافل نہیں ہوں گے روش کے پکے یقین پر مصطفی کی ہارڈ بیٹ میں سویت ہی جانتی ہو آج آپ بیچین ہیں بیچین کیوں ہے وجہ میں بتا دیتی ہوں مصطفی کو لگا عرص ان کے دل میں بیٹھی ہر راز سے پردہ اٹھا رہی ہے انہیں عرص پر ڈھیروں پیار آیا تھا وجہ جان کے بیچینیوں کا تسلسل ٹوٹے گا ساتھ میں بہت کچھ اور بھی ٹوٹے گا آج میرا فیضان کے ساتھ نکاح ہے آسمان مصطفی کے سر پر آگیرہ تھا پیرو تلے سے زمین کھسکی تھی دل ڈوب کے اُبھرنے کا رستہ نہیں پا رہا تھا جانتی ہو آپ کس عذاب سے گزرے ہے یہ جان کر انہیں عذیتوں سے اس وقت بھی دو چار ہوں اس وقت میں بھی دو چار ہوں یہ نہیں کہوں گی کہ میرے لئے دعا کرنا لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ نہ تو یادوں پر کسی کا اختیار ہے نہ ہی محبت کسی کے کہے ختم ہوتی ہے میرے دل میں آپ کی یادوں کے لئے دیئے ہمیشہ روشن رہیں گے نہ ہی ان سجدوں میں کمی آئے گی نہ ہی عشق کی تزویر ٹوٹے گی کیونکہ ان سب پر میرا اختیار نہیں جس دن یادوں کی نماز قضا ہو جائے گی مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گواہی آپ کے دل سے نکلے گی دعا کرنا اس نئے رشتے میں میں ثابت قدم رہو عروش ندیم مصطفیٰ فراز کو لگا ہوئے ایک بار پھر عروش سے جدا ہو گئے ہیں نکاح ہو چکا تھا جانے کیوں فیضان مطمئن نہیں تھا سب کچھ اس کی منشاہ کے مطابق تو ہو رہا تھا پھر کیوں اس کا دل بیکل تھا اتنی ویرانی اتنی اداسی دل کی دیواروں کے ساتھ کیوں چمٹی تھی اس نے ہزار کوشش کی کہ ان عذیتوں سے چھٹکارہ پالے اور ان عذیتوں سے چھٹکارہ پانے کا اس نے ایک حل سوچا تھا فراز اب صرف اس عمل پر اس پر عمل کرنا باقی تھا اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کشت میں سناتی ہو کہ اب فیضان نے کیا حل سوچا ہے وہ کیا کرنے والا ہے اب عروج کی زندگی میں اور کیا ہونا باقی ہے یہ سب کچھ جارنے کے لئے میرے ساتھ بنے رہے ہیں اگلی کشت میں پھر ملیں گے اللہ حافظ